آگست کے قریب آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے تو انہوں نے عجیب بات کی انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پرفائلیں ہیں آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلی بوئی تھے میں نے کہا میں تھا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا میں تو گناہگار آدمی تھا تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لگے ہوں رحمان اور رحیم ہیں دیکھیں میں نے سوال کیا میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پر فائلیں منائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملکی دفعہ یہ ملکی دفعہ ہو رہی ہے تو میں تب بھی میں سمجھا کہ دیکھیں ان کا جو سوچ ہے وہ ایک ہمیں ہٹانے کے لیے ایک جیسی ہمیں ہٹایا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان لوگوں کو مسترد کر گیا میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندرے غصہ آیا لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو تو اس وجہ سے لوگ ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی تو جب جنرل باجوک کو بھی یہ پتا چلا تو ان کو ریورس کر لینی چاہیے تھی جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیس پر چلتے رہے اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو آزم سواتی سے کیا جو شباز گل سے کیا جو صحافیوں سے کیا جو عرشد شریف سے کیا اور میروں پر کیسز کے اوپر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے اور یہ پھر آوڈیوز نکلنی شروع ہو گئی اور یہ آوڈیوز تو یہ اب کس کے پرائر منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا میری یہ افیشل سیکرٹ ایکس کے خلاف ہے میری آزم خان کے ساتھ آوڈیو نکل آئی وہ تو ہمیں صرف آئیس آئی کر سکتی تھی تو یہ شروع ہو گئے کام یعنی حیرت یہ ہے کہ بجائے آپ چوروں کے خلاف کھڑے ہوں اور عوام کھڑی ہیں جدر آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک سٹرگل تھی ان کرپشن کے خلاف ان کو ختم کرنے کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی